اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو دبائی آل ویزا جوب نویز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے بھائی یو ای کے اندر ڈریبنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس ڈریبنگ لیسنس ہے اور انہیں جوب چاہیے اور جوب کے حوالے سے وہ اٹنشن میں ہیں تو وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی کام کی ہونے والی ہے جیسا کہ میں اپنے نئے ویورز کو بتا دوں کہ ہم اس چینل پر جوبز کی حوالے سے ویزوں کے حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں چاہے ویزٹ ویزہ ہو کورنمنٹ کا ویزہ ہو یا پرائیویٹ ہو کسی کمپنی کا ہو یا مجرے کا ویزہ ہو کوئی بھی کسی قسم کا ویزہ ہو تو اس کے حوالے سے اور جو نئے نئے کوانین آتے ہیں ان کے حوالے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ ڈیپورٹ ہو گئے ہیں تو ڈیپورٹ کس طرح سے ریموو کرانا ہے اس حوالے سے بھی ویڈیو بنتی ہے اور اگر آپ کسی کیس میں فس گئے ہیں کوئی آپ پر کیس ہو گیا ہے کسی پرشانی میں ہے یا بغیر ویزے کے یا بغیر پاسپورٹ کے وہاں پر گئے ہیں تو وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آئیں گے یعنی قانونی طرح طرح کی معلومات ہم آپ کو اس چینل کے طرح سے انفارم کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی حوالے سے یہ ہے کہ جو کمپنی ہے ہماری ایک کلینر کی جیسے آپ جانتے ہوں گے اس میں ڈرگرز کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تنخواہ کتنی ہوگی جوٹی ٹیمنگ کیا ہوگی اور کون کون سا بندہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے معمول آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو پریس کر لیں اور گھنٹی کو یہ جو بٹن ہوتا ہے بیل آئیکون کا اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو میں جلدی سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ جناب ڈرائیور کون سا چاہیے ہمیں تو ڈرائیور جناب اس کی ڈرائیور کون سا چاہیے اور جس کے پاس پس گعہ چلانے کا Wikipedia کم دو ساکڈیں سا ہوں اس کے پاس لیسنس یعنی ایسا نہ ہو بندے کے پاس لیسنس ہے لیکن ابھی لیسنس لیا گاڑی بندہ بھی چلا ہی نہیں ہے تو وہ بندہ دیں بھیپلائی نہ کریں اور دوسرا یہ ہے بندے کے پاس ویڈیویا chip ہونا چاہیے دو سال کا ویڈیویا لگا ہونا چاہئے اس کا اپنے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہونی چاہئے کیونکہ ایمریٹس آئی ڈی اگر نہیں ہے ویلیڈ ویزا نہیں ہے تو وہ بندہ اپلائی نہ کریں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ بندہ چاہئے جس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہو تاکہ ہم اگر کسی جگہ پر جاتے ہیں ہماری کمپنی کی ثروب ہو جاتا ہے تو کوئی دشواری نہ ہو کیونکہ ایڈنٹی اس کی پاس ہونی چاہئے نمبر تین یہ ہے کہ بندے کا جو ایکسپیرینس جیسے میں نے بتایا وہ ہونا چاہئے اور ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہئے اور اس کے پاس ویلیڈ ویزا ہونا چاہئے اور یہ تین چیزیں بہت امپورٹن ہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ جو ڈرائیور ہے جو ڈرائیورنگ کی روکری کے لیے اولائی کرنے جا رہا ہے اس کے پاس ایک تو ڈرائیونگ لیسنس ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے گاڑی چلانی ہے اور ساتھ میں گاڑی واش بھی کرانی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس ہماری کمپنی کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ اس میں ایک کلینر بیٹھ سکتا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے دو بندے یعنی بیقت وقت ایک گاڑی میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں پیچھے گاڑی کے اندر وہ سسٹم ہوتا ہے پانی ہوتا ہے واشنگ مشین ہوتی ہے ویکیوم کلینر وغیرہ ہوتا ہے تو آگے بیٹھنے کی دو جگہ ہے دو سے زیادہ آدمی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہمیں بندہ چاہیے جو ڈرائیور ہو اور ساتھ میں گاڑی بھی دلائے لیکن اس کے لیے زیارہ گاڑی اگر دلائے ساتھ میں کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی تو ایسا بندہ جو منٹلی طور پر تیار ہے کہ میں جناب یہ کام کر سکتا ہوں گاڑی ڈرائیور بھی کروں گا اور بندہ جو ہمارا لیبر ہے افکورس اس نے اکیلے نہیں کرنی ایک لیبر ہوگا اس کے ساتھ کلینر جو وہ بھی کرائے گا ساتھ میں تو اکیلہ وہ نہیں کرنے والا لیکن یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ منٹ سیٹ والا بندہ اپلائی کرے جو یہ کام کر سکتا ہے ورنہ ایسا ہو کہ میں تو صرف ڈرائیور ہوں اور میں گاڑی صرف چلاؤں گا میں گاڑی واش نہیں کروں گا تو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے وہ براہ مربانی کوئی دوسری جگہ پر دیکھ لے اور دوسری جگہ پر اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ میں نے سی وی سینڈ کر دیا اور کس طرح سے ہوگا آگے میں سی وی سینڈ کرنے کا اور اپلائی کرنے کا اور کال نمبر بھی ہے جو دے دوں گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر بر اس کے بعد جناب کار واشنگ کا اس لیے میں نے بتا دیا تفصیل سے کیونکہ بعض وقت بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ڈرائیور ہیں ہم نے تو لیسنس پر اتنا خرچہ کیا کوئی شک نہیں لیسنس پر خرچہ ہوتا ہے لیکن اگلی کمپنی کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے صرف ڈرائیورنگ کرنی ہے تو پھر کسی اور جگہ پر بھی آپ ہو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے لئے دعاگوں ہیں ضرور جوب مل جائے گی لیکن ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے جو میں نے ارز کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کام کیسا ہوتا ہے کام جناب یہ ابھی سوال ہی ہوتا ہے کہ کام کہاں پر ہوگا تو کام جو ہمارا ہے وہ مسلی ابودہ بی بنیاس مصفہ اس ایرے کے اندر ہوتا ہے ابودہ بی کے لئے شمامہ شمخہ خلیفہ سٹی ہو گئی شامہ ہو گیا اس طرح ساس و نخیل ہو گیا یہ ایرے میں ہمارا کام ہوتا ہے اور اس ہی ایرے میں گاڑی چلانی ہے اور کیونکہ ہمارا کام کال کا ہے کال سروس ہم افرام کرتے ہیں کار واشنگ کے حساب سے تو اس لئے کوئی اگر بندہ جناب کہیں سے کال آتی ہے تو وہ وہاں جا کے گاڑی دھونی ہوتی ہے واش کرنی ہوتی ہے تو وہ بندہ یہاں سے ڈرائپ کر کے لے کے جائے گا اور وہاں پر گاڑی جا کے دھوئے گا یہ کام ہوتا ہے گاڑی دھونے دھولانے کا تو اگر کوئی ڈرائیور بھی ہے اور اس کا ایکسپیرینس ہے پاکستان، انیا، بنگلہ دیش نیپال وغیرہ کہیں پر بھی کام کیا ہے تو وہ بندہ ہمارے لئے بہتر ہوگا جس نے سروس ٹیشن پر کام کیا اور جو دھونے کے قوانین سے واقف ہو کیونکہ ایسا نورملی جس بندے سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے جناب دھونہ کا ان سے مشکل کام ہے ہم بھی دوتے رہتے ہیں بھئی مشکل ہے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو مشکل ہے کیونکہ آپ کا جب ہاتھ چلائیں گے گاڑی کی اوپر تو پتہ لگ جاتا ہے جس کی گاڑی آپ دھوڑے ہوتے ہیں یا جو آپ کو ہائر کار رہا تھا اس کو کہ یہ بندے نے کام کیا ہوا ہے یا نہیں ہے پھر چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں ٹیکنیکلی لوگوں کی مہنگی گاڑییں ہوتی ہیں وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے کاناڑی بندے کو کیونکہ ہم نے ٹمپریلی نہیں ہوتا ہے یہ کام ہم نے تو کمپنی چلانی ہے اس میں بندے چاہیے ہوتے ہیں اچھا یہ بندہ ہمیں کب تک کے لیے چاہیے ابھی فیل وقت ہم جو ہمارا ذہن ہے مطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ دو تین مہینوں کے لیے لیکن اگر ہمیں بندہ پسند آتا ہے تو ہم پرمنٹ بھی اس کو ہرہ کھلیں گے وہ ایشیو نہیں ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے یہ ابھی اس سوچ پر ہوتا ہے اچھا ابھی اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو رہاش ہے وہ جناب ابھی آپ کے فیدے کی بات جو ہماری تھی وہ ہم نے بتا دی ابھی یہ ہوگا کہ ریاش کمپنی دے کی اگر اس کی خود کی ریاش ہے تو خود کی ریاش پر رہ سکتا ہے گاڑی وہ ہم پر کھڑی کرے ہو اور جہاں مرضی رہے اور صبح آ جائے ڈوٹی کے لیے ٹھیک ہے ریاش اگر ہماری لینے ہیں تو کمپنی دے کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً بارہ سو سے لے کر دو ہزار کے بیچ موسیق ہوگی پلس ہوا ٹائم وہ دیکھا جائے گا جب بیٹھیں گے ڈسکس کریں گے بندے کی ایکسپیننس کے ساب سے یا جو چیزیں بھی ہیں اور اس میں موسٹ امپورٹن موسٹ امپورٹن یہ ہے کہ بندے کو عربی اور انگلیش آنی چاہیے ٹھیک ہے عربی اور انگلیش ہر صورت میں آنی چاہیے کیونکہ اگر نہیں آتی تو کام نہیں چلے گا کیونکہ کالز آئیں گی جب تو عربی جلے ہیں وہ تو عربی میں بات کرتے ہیں جناب آج ہو آج ہو یا اللہ یا اللہ تعال فلان لوکیشن یہ وہ اتنی کام از کام اسے آنی چاہیے زیرہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ پروفیسر ہو اور نہ ہمارے بھائی جو لیسنس والے ہیں وہ اتنی انگلیش لیکن اتنا ہو گزارہ ہونا چاہیے کہ کام از کام بات سمجھ سکے اپنی بات کسی کو سمجھا سکے عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی یہ دو ہی زبانیں چلیں گی اور کوئی انڈیا یا ہندی والا پاکستانی بنگالی نیپالی یا کوئی جناب آفغان ہی کال کرے گا تو اس کے ساتھ انگلیش اردو میں کوئنی ڈکیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عربی والا ہے تو انگلیش والا ہے تو اس کے ساتھ کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے زبان کم از کم ضرور آنی چاہیے انگلیش ارمی جو ہے اور وہ آنی چاہیے ٹھیک ہے پندرہ سو سے دو ہزار کے بیچ میں پلس آور ٹائم وغیرہ بھی ہوگا اور ٹپ سسٹم کا کرنا ہوگا تو وہ بھی کر سکتے ہیں کمیشن بیس پہ کہ گاڑی دھولانے کا کمیشن پہ کرنا ہے وہ بھی جب آپ آئیں گے آپ سے بیٹھ کے وہ بھی ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی سوال یہ ہے کہ ڈوٹی کترے گیرہ بجے کام کرتا ہے کال کرتا ہے تو وہ ہم اس ٹائم جاتے ہیں اور جانا پڑے گا کام کے لئے کیونکہ اگر اس کو ضرورت ہے کہ گاڑی ابھی مجھے واش چاہیے تو ہم پھر بندے بیچتے ہیں اور ہماری کمپری جاتی ہوں سے واش کر کے دیتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ شام کو دیر سے نکل آتے ہیں مطلب اگر دو بجے نکلتے ہیں تو شام کو پھر چار بجے جو جتنا دن میں ٹائم لگا ہے اتنا شام میں دیر سے نکل آتے ہیں یا ادھر سے جلدی چھوٹی کھا لیتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اوہ ٹائم دے دیا جاتا ہے لیکن یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھے گا جیسے کال آئے گی جانا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب آٹھ گھنٹے ہم نے پورے کرنا یہ گھنٹوں والا چکر نہیں ہوتا ہے کیونکہ کام ایسا ہے کہ بندہ کوئی بھی کسی وقت بھی کال کر سکتا ہے اور جب وہ کال کرے گا ہماری کمپنی کی یہ روٹین ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اسے سروس جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں جیسے اور کام یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جیسے جہاں سے بندہ کال کرے گا تو وہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں جا کے اس کی گاڑی کو واش کرنا ہے اس کو سروس مہیہ کرنی ہے اور اس میں جو ہوتی ہے پالشنگ کا کام ہوتا ہے گاڑی دھونے کا کام ہوتا ہے سٹیم کلیننگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس گاڑی کے اندر ہوتی ہیں اور یہ سارا کام ہوتا ہے اگر کوئی یہ سارا کام جانتا ہے یا مطلب پالشنگ بھی جانتا ہے سٹیم کلیننگ بھی جانتا ہے نورمل واش بھی جانتا ہے اور اس نے پہلے کام کی ہوئے تو اس کے لیے ہم جو سیلری بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے ہم تعاون بھی کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ویزا بھی اس کو پروائیڈ کریں گے لیکن یہ فیلال ہم دو تین مہینوں کے لیے یہ بندہ دیکھ رہے ہیں پرمنٹ کے لیے نہیں ہے اس لیے کلیر کر لیں ہاں اگر کوئی بندہ پسند آتا ہے ہمیں تو پھر وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن فیل وقت یہی ہے تو ویزا جو ہے مست اور کمپنی کا پیپر بھی ہو بندے کے پاس تو وہ بہت اچھا ہے جس کمپنی سے کام کر رہا ہے مطلب اس کمپنی کا اس کے پاس پیپر ہونا چاہیے کل اگر خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہمارے اوپر وہ ہے وہ بننے گی پریشانی کے یار تم لوگوں نے بار سے بندہ کیوں ہائر کیا ہوئے تو اس کے پاس اگر پیپر ہوگا تو وہ پیپر اپنا دکھا سکتا ہے کہ جناب کمپنی کا پیپر ہونا بھی ضروری ہے لیسنس ہونا ایمرینٹس آئیٹی کا ہونا اور ایکسپیرینس کا ہونا اس کے بعد جناب زبان کا آنا اور کمپنی کی طرف سے پیپر کا ہونا یہ انتائی ضروری ہے کہ آپ جناب ہمارے پاس کام نہیں ہیں آپ کہیں پر بھی باہر کام کر سکتے ہیں تو اگر کار واشنگ کا کام یا پولشنگ کا کام جانتا ہے تو ہمارا فرسٹ میں وہ رہے گا وہ بندہ اس کو ہم انشاءاللہ ہائر کریں گے ابھی طریقہ کار کیا ہے میں ای میل نیچے ڈال رہوں گا بلکہ سن بھی نہیں ایزی کار واش 247 ایڈ ریٹ گی میل ڈاٹ کام اس پہ آپ اپنی سی وی سینڈ کر سکتے ہیں اور کال کے لیے نمبر میں دے رہا ہوں 055-7848-058 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے جناب اپنی باتچیت کر سکتے ہیں یا سی وی بھی اس پہ بنا دیں تو سینڈ کر سکتے ہیں برحال سی وی کے لیے آپ بہتر ہی ہے کہ آپ ای میل پر سینڈ کریں تو آج کی یہ انفرمیشن والی ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تک کہہ رہنے والی نئی ویڈیو کنوٹ کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا